حضرین مجلس دوروز المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے کل ہم لوگ سورة الفیل میں ابراہا کے مکرو فریب کی طرح دور حاضر کے مکرو فریب کے سلسلے میں ہم نے ایک مختصر روشنی ڈالی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ امت مسلمان کے آس پاس اطراف میں ایسے سینکڑوں مکرو فریب کھیرے ہوئے ہیں اور دن بہ دن کھرتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مکرو فریب کو ناکام بنا دیا تھا تو دور حاضر کے مکرو فریب میں جو سب سے زیادہ یعنی خطرناک مکرو فریب ہو سکتا ہے وہ مدارس کو مشکل میں ڈالنا ہے کل ہم نے بہت سارے مکرو فریب کا جسٹ ہم نے نام لیا تھا کہ بھئی کس طرح یہ لوگ اب رہا کی طرح الگ الگ انداز سے پلاننگ بناتے ہیں تو آج ہم جو سب سے زیادہ بہت خطرناک ہے لوگ کو نظر نہیں آتا ہے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ اگلے سو سال یا اگلے سیونٹی فائیس یا اگلے ففٹی ہیس میں یعنی یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ بن سکتا ہے اور پھر اس کا تدارک اس کا یعنی علاج یعنی پھر دوبارہ جلد ممکن نہیں ہو سکتا ہے اب غور کریں کہ بھئی مدارس میں کیا ہوتا ہے یعنی دین کو سمجھنے دین پر عمل کرنے اور دین کو لوگوں تک سمجھانے کا کام ہوتا ہے اگر ان مدارس کو یعنی دھیرے دھیرے بدنام کرنا مدارس کے حالات کو تنگ کر دینا مدارس کے ذمہ داروں میں خوف پیدا کرنا مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرنا اور مدارس کا جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو انویلیڈ قرار دینا یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیوں آپ اندازہ لگائیے کہ بھئی اگر ہمارے مساجد میں آج اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مدارس کی دینیں اگر ان مدارس سے علماء نہ نکلتے ہوتے اگر ان مدارس سے حفاظ نہ نکلتے ہوتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی دھیرے 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 یہ ہماری نمازوں کا سسٹم کیا ہوتا جائے گا کمزور ہوتا جائے گا اور اگر یہ نہ ملے تو آپ تصور کریں کہ بھئی اگر کسی آدمی کو آگے چل کے پچاس سال کے بعد سیونٹی فائیس کے بعد سو سال کے بعد کہیں بھی جمعہ پڑھنا اس کو نصیب نہیں اندازہ تصور کرو آپ لو کہ بھئی ایک ایسی نسل جو کبھی زندگی میں جمعہ دیکھیش نہیں ہو تو کیا اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے کیا وہ دین کو سمجھ سکتا ہے اگر ایک ایسی نسل آنے والی ہے جس نسل کو یعنی کہیں بھی نماز پڑھانے والا ہی نہیں مل رہا ہے ایک ایسی نسل آنے والی ہے جس کو قرآن کھول کے پڑھانے والا ہی نہیں ہے ایک ایسی نسل آنے والی ہے جس کو جھناسک نماز پڑھانے والا نہیں ہے جس کو نکاح پڑھانے والا نہیں ہے جس کو رمضان کے بارے میں سمجھانے والا نہیں ہے تو یعنی مدارس اتنے نازک نازک حالت میں ہیں کہ فیوچر میں پورا دین یعنی جس دین کو کمزور کرنے کے لیے کبھی خواتین کے مسئلے کبھی ویراست کے مسئلے کبھی جہیں مساجد کے مسئلے کبھی اس کے مسئلے کبھی اس کے مسئلے جو الگ 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 طریقے سے کمزور کیا جا رہا ہے ان میں یہ سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہے اگر آئندہ ایک پچاس سال کے بعد کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے کوئی رمضان کے بارے میں سمجھانے والا نہیں مل رہا ہے کوئی حج کے بارے میں سمجھانے والا نہیں مل رہا ہے تو اس نسل کا کیا ہوگا تو یہ بہت بڑا خطرناک پلان ہے اس کو کمزور کرنے کا اگر یہ کمزور ہو گیا یہ کمزور ہوتے 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 کیا ہو جاتا ہے خود بخود دیلٹ ہو جاتا ہے یہ ڈاٹ ہے یہ اب یہ مارکر ہے یہ مارکر کی روشنی کیا ہوتی جارہی کم 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 ہوتے 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 یعنی یہ اپنے نشان بھول جائے گی نشان اس کا ختم ہو جائے گا اب ذرا دیکھوا یہ مدارس ہیں اب یہ مدارس سے کیا نقصان ہیں اسے کوئی نقصان نہیں ہے اس سے فائدہ ہے کیا بہت زیادہ فائدہ ہے اس لئے کہ اب یہ مدارس جس میں یعنی مسلم پرسلہ بورڈ اور دوسرے جو ہے یعنی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اداروں کی تحقیق کے مطابق اس میں جو ہے یعنی امت مسلمہ چار پانچ پرسلٹ طبقہ اس میں پڑھنے جا رہا ہے پانچ پرسنٹ اگر پندرہ پاس مرانے تو پانچ پرسنٹ بیس پاس مرانہ تو پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ طبقہ اسی میں پڑھنے جا رہا ہے پانچ پرسنٹ طبقے کو فری تعلیم دے رہا ہے مدرسہ جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی تعلیم دینے کی اگر گورنمنٹ کی جو ہے اگر تعلیم داری تو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا آروپوں روپے خرچ کرنا پڑتا ایک ایک جو ہے ٹیچر کی سالری پچاس شروع ہوتی ہے ساٹھ ستر ہسی ہزار یعنی ابھی میں لاسٹ ویک جو ہے ایک سکول گیا تھا جہاں کے یعنی ٹیچرز کی سالری �ان لاکھ ٹین تھاؤزنڈ ہے سربور رہے تھے وہ لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں کوئی بڑا آؤٹपٹ نہیں آرہا ہے یعنی اتنا خرچ کرنا پڑتا تھا لیکن مدارس فری میں کام کر رہے ہیں اردو کی تعلیم فری دے رہے ہیں میس کی تعلیم فری دے رہے ہیں انگلیش کی تعلیم فری دے رہے ہیں ہندی کی تعلیم فری دے رہے ہیں جو ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی وہ گورنمنٹ ذمہ داری مداری سے فری باندھا کر رہے ہیں اب دیکھو آپ سگریٹ کو روکنے کے لیے وہ آڈویٹیزمنٹ یہ آڈویٹیزمنٹ فلاں 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 کردوں پہ خرچ کرتی گورنمنٹ لیکن کیا سگریٹ ان کے آڈویٹمنٹ رکا نہیں رکا لیکن اس میں پڑھنے والا پانچ فیصد طبقہ یعنی اس سگریٹ سے خود بخود دور ہو جاتا ہے اس سگریٹ سے روکنے کی بہت بڑی ایجنسی ہے فری میں کام کر رہی ہیں شراب کو روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن نہیں رکتا لیکن اس میں پڑھنے والا بچہ اگر پانچ لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں تو پورے پانچ لاکھ انشاءاللہ شراب سے محفوظ لیکن کیا سکول میں پڑھنے والے گار ہم گارنٹ دے سکتے ہیں کہ بھئی شراب نہیں پے گا گارنٹی دے نہیں سکتے مورلیٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے لیکن یہاں پڑھنے والے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہاں بھئی اب تک کوئی عالم فارو کو شراب پینے والا نہیں بنا یہاں آٹھ سال پڑھنے کے بعد نکل کے آہ شرابی بن گیا ایسا تو نہیں ہوا یہاں پڑھنے والے کے بارے میں چھائے کسی جو ہے ایک مدر کر سکتا ہے اب تک ایسا کوئی مطلب ٹھوس اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی بدنصیب ہوگا تو ہوگا لیکن بڑی تعداد میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا مدرس میں پڑھنے والا کسی بینک کو لوٹا ہے کیا مدرس میں پڑھنے والا سٹوڈنٹ کسی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو ریالی میں نکل کے ٹیران جلاتا کیا مدرس میں پڑھنے والا بچہ نکل کے کسی دکان جلاتا سوال نہیں پیدا ہوتا یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں آکے سیف ہو جاتے ہیں یہ کام مدرسہ فری میں انجام دے رہا ہے گراجویٹ ایم بی پڑھنے والا ایم بی پڑھنے والا فلا فلا کرنے والا اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھ سکتا لیکن مدرس میں پڑھ کے آنے والا کوئی بھی عالم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج میں نہیں رکھ سکتا اولڈ ایج ہاؤس میں ایک عالم اپنے ماں باپ کو رکھی نہیں سکتا لیکن دوسرا رکھ سکتا ہے یہ مدرس میں پڑھ کے نکل کے آنے والا عالم چاہے کتنا بھی مشکل میں ہو خودکوشی کرتے وہ نظر نہیں آتا اس میں پڑھنے والے بچہ جو ہے مطلب خودکوشی نہیں کرتا یعنی کتنی پوزیٹیوز کے ہیں مدرسوں کے لیکن اس کو بدنام کرنے کی پوری انتک کوشش کی جا رہی ہے اور ہم لوگ اس کا ذرا احساس بھی نہیں ہو رہا یاد رکھوا مدرسے کتنے خطرے میں ہمارے بچے پڑھنے والے کتنے مشکلے میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر بڑھنے والے بچے جو ہے کیسے ہوائی چپل میں زندگی بسر کر لیتے ہیں یہاں کے پڑھنے والے بچے کس طرح بس وہ چھٹائے پہ سو کے زندگی گزار لیتے ہیں یہ امت ہی مسلموں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو ہائلیٹ کا کیا ہے یہ بہت بڑے خطرے میں ہیں دوست اللہ تعالیٰ ان کے مقر و فرق و ناکام بنائے گا لیکن ناکام بنانے کے سبب کوئی نہیں ہونا چاہیے نا اسباب ہونا چاہیے نا تو اسباب اللہ تو وہاں پرندوں کا سبب بنایا تھا اللہ تعالیٰ لیکن آج بھی پرندوں کو بنائے گا بنا سکتا ہے ممکن ہے انشاءاللہ لیکن اللہ ہم کو اس سبب بنا سکتا ہے اس کو ناکام بنانے کے لئے تو جتنے بھی یعنی فتنے ہیں اس دور کے وہ فتنوں میں سب سے بڑا خطرناک فتنہ اس کو کمزور کرنے کا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے ہم اور آپ کو مدرس کے اندر کیا ہو رہا ہے کچھ ہوا بھی نہیں ہے کیا پڑا رہے ہیں ہوا بھی نہیں ہے کتنے تکلیف میں ہوا بھی نہیں ہے تو دوست اس کے بارے میں غور کرنے کے ضرورت ہے اس کو سٹرانگ رکھنا ہے تو ہماری مزید رہیں گی اس کو سٹرانگ رکھنا ہے تو پردے کے بردہ بھی مضبوط رہے گا اس کو سٹرانگ رکھنا ہے تو خواتن کی تعلیم بھی رہے گی اس کو سٹرانگ رکھنا ہے تو بے حیائے کو بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس کو سٹونگ رکھیں گے تو سوت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس کو سٹونگ رکھیں گے تو جو ہے یعنی ہم امت مسلمہ جس میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہے وہ آگے بڑھنے میں حلال و حرام کی تمیز کرانے والے کہاں سے آتے ہیں یہاں سے آتے ہیں نا بھئی امت مسلمہ کا ہم نے کہا تجارت میں آگے بڑھو بھئی تجارت میں آگے بڑھ رہے ہیں حلال کہے حرام کہے سمجھانے والے کوئی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا امت مسلمہ میں چلا سب ڈاکٹر بنو والے ڈاکٹر بن گئے بھئی کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھانے والے ہی نہیں ہیں ڈاکٹر کو تو اس ڈاکٹر کا فائدہ ہی کیا ہے امت مسلمہ مطلب سائنس میں سائنس میں بہت آگے بڑھ رہی ہے لیکن اس سائنس میں آگے بڑھنے والے سپیس میں جانے والے ہوائی جہاز اڑھانے والے بنانے والے راکٹ بنانے والے سب کچھ ہیں لیکن اگر حلال کے حرام کہیں سمجھانے والے یہاں سے نہیں ہے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوسر مسئلہ نازک ہے علم یجعال قیدہوں فی تضلیل ان کے مقرب فریب ہر دور میں الگ 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 طریقے سے آتے ہیں ان کے پلاننگ ہر دور میں الگ 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 طریقے سے آتے ہیں ان کی پوری زندگی ہی پلاننگ بنانے میں جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ ایسے پلاننگ کو اللہ کے حکم سے ناکام بنا کر اس دھرتی کو اس زمین کو امن والی زمین محبت والی زمین اور جو ہے محبت کو باٹنے والی زمین لے کر چلنے والی زمین ہم بنائیں گے انشاءاللہ سبحانہ اللہ و بی حمد کی شد اللہ الہی اللہ استغفیروکا واتو بیلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ